السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گوبی گوش سوس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلو میٹ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک پیاز اور ساتھ میں ہی ایک گھٹی جا رہی ہے لسن کی ساتھ میں دو ٹمارچہ دیئے ہیں ہم نے ان کو کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے فریش ادھک لی ہے اور اس کو کوٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی جائے گا نمک نمک آپ لے لیجئے ہس پیز آئی کا ہم نے دیا ہے ون انا ہاف ٹی سپرن ابھی ہم گوبی کو کٹ لیں گے اور جیسے آپ دیکھیں گے ہم ویسے ہی کٹیں گے گوبی کو سو لیجئے ہم اس کی چلکیت سائیڈ سے اتاریں گے اور ساتھ میں گوبی کے سلائس کر لیں گے ابھی ہم نے لے لیا ہے ایک بڑا سا پورٹ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گوبی پانی ڈالا ہوا ہے ہم نے پہلے سے سو اس کے اندر ہم گوبی ڈالیں گے اور اس کو رکھ دیں گے تھوڑے دن کے لیے ساتھ میں ہی ہم لیں گے ہرا دنیا گوبی میں ہرا دنیا بہت اچھا لگتا ہے اس کو ہم بھر ایک سا کاٹ لیں گے ہم نے میٹ کو گھلایا ہے ٹوئنٹی مینٹس کے لیے اور ابھی ہم اس کا پانی کو کریں گے ڈرائے اور ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ابھی ہم پانی ڈرائے کریں گے اور اس کو پانی ڈرائے ہوتے ہی ڈال دیں گے اس کے اندر ہنڈرڈ ایمل کیکری اویل اویل تھوڑا زیادہ ہی چاہیے کیونکہ گوبی ہے تو اس کو ہم میٹ کو اچھی طرح بھونیں گے اور گوبی بھی بھونیں گے تو اس میں اگر ہم اویل تھوڑا ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور گوبی اچھی نہیں بنیں گے ابھی ہم ڈالیں گے سوکھا ہوا دنیا پاؤڈر اور ساتھ میں ہی ڈال دیں گے بولر چیلی اور ساتھ میں ہی ہرا دنیا بھی ڈالیں گے اچھی طرح میٹ بھوننے کے بعد ہم میٹ کر دیں گے گوبی ہم نے گوبی کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا تقریباً 20 منٹ ہم نے ہلکی سی آنچ پہ رکھا اور گوبی ہو گئی ہماری تیار گوبی اچھی طرح سے ہماری گل چکی ہے سو ہم اس کو ابھی تیز آنچ کریں گے اور فل تیز آنچ کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح سے بھوننیں گے ابھی ہم نے گوبی کو بھون لیا ہے اور گوبی نے تیل چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھی طرح سے گوبی بھون چکی ہماری گوبی ہو گئی ریڈی تو اس کے اوپر ابھی ہم ڈالیں گے سبز دنیا جو ہم نے آدھا بچا کے رکھا تھا ابھی ہم ڈالیں گے گرم مسالہ اس کے اوپر اور ساتھ میں ہم اس کو کھائیں گے روٹی کے ساتھ اگر تو تندور کی روٹی آپ کے پاس ہے تو بہت ہی مزہ آئے گا کھانے کے لیے لیکن آپ توے کے روٹی کے ساتھ بھی گزارہ کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور انچوئے کیجئے اللہ حافظ